ڈالس 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 کیا حل ہے کیا حل ہے کیا حل ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ساتھی ڈی جی موڈی موڈی اختر on فن ایشیا ریڈیو on a leader's journey produced by وشالی ٹکر this is فن ایشیا ریڈیو جہاں پہ ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں leaders جنہوں نے بہت سارے ایک سالوں سے کام کر کے محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچے اور ہم ان سے سکتے ہیں 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 ہم ان سے سک نیلوفر آپا جب آپ کو فن ایشیا ریڈیو جی اسلام علیکم سری اکال نمستے بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ وقت نکال کے آج ہمارے ریڈیو سٹیشن پہ آئی اور سوال آپ سے کیا کرو آپ کے پاس تو اتنی ساری کہانیاں ہوں گی یہ بتائیے کہ آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی بلکل میں بتاؤں گی سب سے پہلے تو جو بھی سن رہا ہے اس وقت اس پروگرام کو ان کے لیے میری بہت 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 گوڈ ویشز اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا بڑا خوبصورت سٹوڈیو ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آکے شروعات تو جو ہے میں آپ کو کیا کہوں آپ موڈی ہیں مطلب موڈ میں رہتے ہیں یہاں میں موڈی کہوں موڈی اس کو موڈ میں رہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے بولیے میں سٹوڈنٹ تھی اور وہاں ایک بڑا ہیلتی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا ہر سال جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی تھی وہاں سال میں ایک بار ریڈیو پاکستان والی جو ہیں وہ تمام ریڈیو پہ انوائٹ کرتے تھے کراچی کے جتنے بھی کالیجز یونیورسٹی میڈیکل سکول انجینئرنگ سکول وہاں سے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے تھے جو ان کے ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ انہیں بھیجتے تھے اور پھر مختلف کمپٹیشن ہوتا تھا کوئی دس دن تک جو کہ قیرت سے شروع ہوکے مشاعرہ ڈیبیٹ تقریری مقابلے اور پھر فائنلی جو ہوتا تھا وہ ڈراما ہوتا تھا تو ڈراما جو ہے وہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی کیونکہ اس وقت تک ٹی وی نہیں آیا تھا وہاں کراچی میں تو ڈرامے کا ریڈیو ڈرامے کا بہت بولبالا تھا تو اس کے لئے مجھے میں ڈی جی سائنس کالج میں تھی ڈی جی سائنس کالج میں ڈی جی سائنس کالج سے ہی نکلا ہوں ڈی جی سائنس کالج سے ہی نکلا ہوں کیا بات ہے ڈی جیریانز کی تو میں ڈی جی رہی ہوں اچھا 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 میں وہاں کی سٹورنٹ تھی تو انہوں نے مجھے بھیجا تو آپ تو بہت ہی اچھی سٹورنٹ ہوگی ہاں بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں کیونکہ وہاں جاتی ہی اچھے سٹورنٹ تھے تو بہرحال یہ بھی ایک پرائیٹ کی بات ہے کہ کوئی ڈی جی کا سٹورنٹ جو جب ہم ڈی جی کر رہے ہیں ابھی تک مجھ تو بہت خوشی ہوئی یہ سن کے تو خیر پھر نا وہاں میں جب گئی ریڈیو پاکستان تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ بس میں جاؤں گی میں سیلیکٹ ہو جاؤں گی مگر جب گئے تو جناب پورا سہن وہاں بڑا ہوا لڑکے لڑکیوں سے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ موجود تھے بہرحال ایک آڈیشن ہوا پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد فلٹر کرتے 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 فائنلی جو تھا وہ ڈرامے کی ہیروین کے لیے مجھے سیلیکٹ کر لیا درامے کی ہیروین کے لیے اور پھر یہ بڑا اللہ بسیقلی یہاں تیلنٹ درامی کی ہیروین کے لیے کراچی اوٹ آف تھاؤزنز آپ کو درامے کے لیے سلگتے ہیں بلکل بلکل اور یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اور بڑا اپریسیشن ملا دون اخبار جو آج بھی بہت بڑا اخبار ہے پاکستان کا اس نے کہا کہ گولڈن ووئیس اف دے ایر یہ اس نے اپنا لگایا تھا بس اس کے بعد انہوں نے اپنے جنرل پروگرامز میں مجھے بک کرنا شروع کر دیا جو کہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی پھر اس مین وائل ٹی وی آ گیا تو ٹی وی کے جو پروڈیوسرز تھے ان کو یہ فائدہ تھا کہ وہ ریڈیو کے جتنے بھی اچھے آٹسٹ ہوتے تھے ان کو وہ لے لیتے تھے تو انہوں نے آفر کیا اس طرح میں پھر ٹی وی ڈرامے میں اس میں بھی میں لکھی رہی کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا لیڈنگ رول سی ملے میں نے کبھی سائیڈ رول سیاہ چھوٹے چھوٹے کیارکٹرس نہیں کیا میں نے ہمیشہ ہیروین کے رول کیا ووہو لیڈ رول لیڈ رول پلے کرنا وہ بھی پاکستان لیول ڈراما جبکہ سالوں پہلے بہت ہائی لیول پہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اب تو پاکستانی ڈراما اور ورڈ وائد ہر جگہ تو شروعات آپ سے ہوئی بالکل اگر آپ سمجھے تو میں پائنیئر جو آرٹس تھے ان میں شامل تھی اور ہمارے ڈرامے وہ سکتہ وہ کہتے تھے پروڈیوسرز کے ہمارے ڈرامے جاتے ہیں پونہ انسٹیٹیوٹ انڈیا اور کئی نام وہ لیتے تھے کہ وہاں جاتے ہیں وہاں دکھایا جاتے ہیں واقعی ان کا سٹینڈرڈ تھا بھی ایسا کہ انہیں دکھایا جانا چاہیے تھا تو اس زمانے میں کون سے کچھ کریکٹرز جو پاپولر کریکٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا انڈا ڈراماز جو پاپولر ہوئے اس وقت پاکستان میں مطلب وہ آرٹسٹ سارے بڑے آرٹسٹ جو تھے جو آج بھی مطلب نامور ہیں جیسے طلت حسین ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ تھے ریڈیو کے بی ٹی وی کے اور انہیں ماشاءاللہ پرائیڈ آف پرفارمنس اور پتہ نہیں کون کون سے ان کو ملے ہیں شکیل صاحب تھے اور جمشد انساری تھے قربان جلانی تھے اور محمود خان مودی تھے بہت اچھی آوازیں تھیں یہ ریڈیو کی اور ٹی وی کے اور خواتین میں بھی اچھا موڈی میں یہ بتاؤں آپ کو کیونکہ بڑا اچھا ایک سٹینڈر تھا کہ پڑھے لکھے گھرانوں سے آتے تھے لوگ اور جو پروڈیوسرز تھے انہیں بھی کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے تھا جو ٹی وی ریڈیو پروڈیوسرز ہوتے تھے اور جو آرٹسٹ تھے وہ بھی سارے جو تھے جیسے میں اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی بلکہ بیچلرز کر رہی تھی بی ایس سی میں تھی اس وقت اور باقی سارے ماسٹرز بیچلرز ہم کام کرتے تھے تو یہ سارے بڑے اچھے بڑے نامور آرٹسٹ تھے جنہوں نے بہت نام کمایا اور آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور نیلافر آپا جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بچے کی فاؤنڈیشن اگر اچھی ہو بچپن میں اگر آپ نے سکھایا ہو تو وہ ہمیشہ زندگی بھر وہ چیز لے کے چلتے ہیں تو فاؤنڈیشن آف پاکستانی ڈراماز آپ لوگوں سے سٹارٹ ہوا میرے خیال میں اور وہ چیز ابھی بھی آپ دیکھیں تو ورلڈ وائیڈ موسیلی انڈیا اور پاکستان میں پاکستانی ڈراماز آر انمیچڈ کوئی نہیں تو وہ فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے کیسے پکڑی دیکھو موڈی ایک تو بیسک چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا یہ نیچرل ہوتا ہے مطلب قدرتی ہوتا ہے اگر آپ میں قدرت کی طرف سے ہے گوڈ گفٹڈ ہے تو تو پھر کوئی ظاہری وجہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں آپ کو صرف تھوڑا سا پالش وقت کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ observe کرنے سے کام کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے تو صرف اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو ایسا مل جائے جیسے جہوری جو ہے وہ ہیرے کی پرک جانتا ہے تو اس طرح جو وہاں پروڈیوسرز ہوتے تھے وہ جان لیتے تھے کہ اس آرٹس میں کتنا دم ہے کتنا ٹیلنٹ ہے تو پھر وہ آگے موقع بھی دیتے تھے پالش بھی کرتے تھے اور سب سے بڑی بات جو اس سکت ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا تھا وہ تھا ریڈیو ریڈیو جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ وہاں اگر آپ نے کام کر لیا تو سمجھے آپ منج گئے تو ٹی وی کو بڑا فائدہ رہا کیونکہ اس کو سارے منجھے ہوئے آرٹس مل گئے جو ریڈیو کے تھے تو ابھی آپ جو دیکھ رہی ہے ایرا جو ٹوینٹی 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 وان یا لاسٹ پات سال میں جو ٹیکنالوجی اور کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے چھو کام کیا کتنا فرق ہے کیا دیکھتی آپ دیکھو ٹیکنکلی تو ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی تو بہت آگے چلی گئی تو آپ اگر کیمرہ کی یا ایکوپمنٹس کی بات کریں وہ تو ایک الگی سٹینڈڈ ہے ظاہرے باتے اس میں بہت امپروومنٹ ہوا جہاں تک ایکٹنگ کے سٹینڈڈ کا سوال ہے جب ہم کام کرتے تھے تو جو بھی آتا تھا اس کا ایک پیشن ہوتا تھا جو عشق ہوتا تھا ایکٹنگ سے براڈکاسٹنگ سے اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جس کو عشق ہو لیکن اب جو ہے وہ کمیشلائز ہو گیا ہے کچھ وقت کی بھی ضرورت ہے اور مطلب ٹرینڈی چینج ہو گیا ہے تو جہاں پہ پیسہ انوال ہو جائے تو وہ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں اب لوگ جو ہیں نا وہ کام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اپنے شوق کی تکمیل نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں پیسے کے پیچھے یہ سیریل بھی پکڑ لوں وہ ڈراما بھی پکڑ لوں یہاں بھی چلا جاؤں وہاں بھی چلا جاؤں تو اس میں سٹینڈڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ہفتے میں دس ڈرامے ڈراموں کی مختلف ڈراموں کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں مختلف سیٹس پہ تو ان دس ڈراموں میں سے ایک ڈراما تو اچھا نکلے گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو تھا اب ہفتے میں ایک ڈراما ہوتا تھا ایک سینٹر سے تو بڑا ٹف کامپیٹیشن ہوتا تھا اب وہ کامپیٹیشن نہیں اب ایک دوڑ ہے جس میں فلٹر ہو کے کچھ چیزیں بہت اچھی بھی نکل آتی ہیں اچھا کام آج بھی ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اتنا نہیں بہت ہی گہری بات پیشن اگر پیار ہو آپ کو تو پھر کام خود ہی نظر آتا ہے اور یہ صرف ایکٹنگ یا میڈیا کی بات نہیں ہے پیشن آپ کو جو کام بھی ہے کوئی بھی کام آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ٹیچر ہیں آپ پروفیسر ہیں آپ سائنٹسٹ ہیں آپ پینٹر ہیں تو اگر پیشن نہیں ہے تو آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں بس اب زبردستی آپ کریں گے تو کریں گے لیکن جو پیشن ہوتا ہے اس میں آپ محبت سے کرتے ہیں پیار سے کرتے ہیں ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ دوڑ آپ نے بولا دوڑ تو اگن دس سال بیس سال پہلے تیس سال پہلے اور آج کیوں دوڑ کیوں مطلب لوگ آج کل اتنا کیوں دوڑ رہے ہیں کیوں اتنا دس سیریلز کرنے ہیں یا اور پیسہ کمانا ہے یا ہر کوئی ہر فیلڈ میں اگر آپ دیکھئے کہیں نہ کہیں بھاگ رہا ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایسا نہیں تھا پہلے زندگی سادہ تھی اصل میں اب نا اب زندگی میں ایک بہت زیادہ حل چل اور ایسی بچینی والی حل چل ایک تو ہوتا ہے نا ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے دیکھیں پیسہ کمانا یا پیسی کی آرزو کرنا کوئی بھری بات نہیں ہے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزارے لیکن بہتر زندگی کا سٹینڈرڈ آپ کیا بناتے ہیں مثلا آپ نا کسی کی بہت اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں آپ کے پڑوسی نے لیے آپ کے کسی رشتہ دار دوست نے لیے آپ خوش ہوں اسے دیکھ کے نہیں اب یہ عالم ہو گیا کہ آپ کے اندر ایک دم سے یہ خواہش یا یوں کہنا چاہیے ایک حسد یا جلن ایک دم سے جنم لے گی کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کے پاس کیوں لیٹس موڈل کی ٹیسلا آ گئی یہ آ گیا رینج روبر آ گئی تو میرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ گاڑی کیوں ہے تو یہ سوچ جو ہے یا گھر اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اس کے اتنے بیڈروم سے اور آپ سوتے تو رات کو ایک ہی بیڈروم میں ہے ایک ہی بستر پر سوتے ہیں دو روٹیاں کھا دو سے زیادہ میرے خیال میں کسی کے لیے بھی کھانا مشکل ہے تو جو قنات ہے نا صبر اور قنات وہ رخصت ہو گئی ہے لوگوں میں سے ایک بس ایک بھیڑ جال ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے میرے پاس کیوں نہیں ہے بھر کیوں کا کئی باتیں ہوتی ہیں کئی لوگوں کی نصیب میں ہوتی ہے قسمت میں وہ دولت ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے اور دیکھو موڑی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو آپ کے قسمت میں ہے وہ آپ کو ہر طرح ملے گا وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا اور جو نہیں ہے وہ بھاگ کر آپ کے پاس سے چلا جائے گا اگر آپ کے ہاتھ میں بھی آ جائے نا تو وہ کہیں گر جائے گا تو اس لیے ان چیزوں میں اگر آدمی پریشان ہونا چھوڑ دینا زندگی بہت سادہ بہت اچھی اور بہت خوشی والی گزرے تو ہم نے نا سادگی کو چھوڑ دیا ہے قنات کو چھوڑ دیا ہے اور ہم بلا وجہ چیزوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو وہی ایک فرق ہے ملہ آپ اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے اپنا دن رات کا چین جو ہے اس کو بالکل تحسنیز کر دینا اس میں میں بلیف نہیں کرتی بہت وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا بالکل بالکل تو چیلنجز آپ کے پورے کریئر آف بینگ آرٹیس بینگ آنکٹر وٹ چیلنجز دیو ریمیبر یا آپ کو یاد ہے کوئی ایسا چیلنج جو آپ نے فیس کیا جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گی کہ دیٹ کن ہیپن اور کوئی ایسی سٹوری نہیں موڈی اصل میں بات یہی کہ میں اپنے آپ کو بہت 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 خوش نصیب اور بلیسٹ سمجھتی ہوں کہ زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں کبھی بھی نہیں ڈالا ملکہ چاہے وہ آڈیشن تھا ریڈیو کا یا ڈرامی کی ریکارڈنگ پہلی دفعہ ٹی وی کی تھی یا کچھ بھی تھا یا پڑھائی تھی پڑھائی میں نے جیسا تم نے شروع میں بتایا تھا تو مائیکرو بالی جی ایک اچھا مشکل سبجکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ اور یہ ساری اور اس وقت میں پیک پہ کام کرتی تھی مطلب بہت زیادہ کام کرتی تھی تو لیکن مجھے کبھی بھی کسی چیزیں مشکل نہیں پیش آئی اور جو چھوٹی چھوٹی بھی میں چیزیں کبھی سوچتے ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ مطلب اتنا کرم میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا رہا ہمیشہ جسے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میں جب ماسٹرز کر رہی تھی تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیٹ تھے ڈاکٹر انور وہ بڑے بہت ہی سخت تھے ظاہری بات نام یاد آتا ہے ڈاکٹر انور تھے تو وہ ہفتے میں ایک ہی کلاس لیا کرتے تھے اچھا اور وہ جو ان کی کلاس کا ٹائم تھا وہ میں ریڈیو پہ ایک پروگرام کیا کرتی تھی ایکسٹرنل سرویسز کے لیے اور وہ بڑا زبردست پروگرام تھا وہ بھی میں نہیں چھوڑ سکتی تھی کانٹریکٹ تھا میرا تو میں ہر دفعہ ان کی کلاس مس کر دیتی تھی تو میں نے کہا پھر خیر میں نے اپنا ٹائم چینج کروایا ریڈیو سے اور میں نے کہا کہ اب کے ہفتے میں ان کی کلاس اٹینڈ کروں گی لیکن مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا وہ ریڈیسٹر میں دیکھیں گے اپسنٹ 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 تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کہاں غائب تھی لیکن تم دیکھو میں اتنی لکھی تھی کہ اسی دن وہ جو ریڈیسٹر تھا اس کا نیا پیچ شروع ہو گیا وہ جو انہوں نے پیچ پلٹا تو وہ سارے پرانے پیچھے چلے گئے اور نیا پیچ شروع ہو گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو مطلب میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی میں کہتی ہوں کہ نی قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ایسی بہت ساری چیز لیکن میں بہت 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 اللہ تعالی کی حسان مندوں قدرت کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی میں مجھے مشکلات نہیں دی ہمیشہ آسانیہ دی کیونکہ شاید مطلب میں نے کبھی بہت ایسی تمناعیں نہیں رکھی کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی مشکل میں پڑنا پڑے میں بہت سادہ زندگی میں بلیف کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اور بڑی بڑی چیزیں مطلب میرا گول ہی نہیں ہوتا ہے وہ یعنی کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتی زندگی میں یا میں نے ترقی نہیں کی ترقی کے دروازے کھلتے چلے گئے کھلتے چلے گئے اور کیسا لگتا تھا جب اگن ڈالیس ہم بات کر رہے ہیں نیلرفر آپا نیلرفر عباسی ای بری پاپولر ایکٹر اینڈ رائٹر پروڈیوسر پاکستان رائٹھر ایڈ فانیشہ ریڈیو اگر آپ سندھ رہے ہیں اور اپنے ابھی تیون ان کیا جی کیسا لگا ایک دم سے اوپر جاتے ہوئے دروازے کھلتے ہوئے بہت اچھا لگا بلکہ مجھے حیرت ہوتی تھی دیکھو تو مجھے آئی کال کے آپ کو وہاں پاکستان نیشنل سینٹر تھا انفرمیشن منسٹری کے انڈر کہ وہاں آپ کا انٹرویو ہے میں نے کہا مگر میں نے تو اپلائی نہیں کیا کس چیز کا انٹرویو ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے اور وہ تھا ریزیڈن ڈیریکٹر کا مطلب اس وقت گریڈ ایٹین کی جاب تھی گورنمنٹ کی تو ان کو ضرورت تھی اپنا سینٹر چلانے کے لیے ایک ایسی پرسنیلٹی کی جو لوگوں میں پاپلر ہا لوگ انہیں جانے اور ان کی تعلیم بھی جو ہے وہ کم سے کم گریڈویٹ ہوں تو یہ دونوں خوبیاں تھی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس میں گورنمنٹ کی مختلف پالیسیز تھی جیسے بینکس نیشنلائز ہوئے تو اب آپ عام پبلک کو بتائیں سیمینار سیمپوزیوم بغیرہ کر کے کہ یہ اس کے کیا فائدے ہیں بلا 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 حالکہ وہ میری فیلڈ نہیں تھی میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا تھا لیکن اسٹل میں نے اس جو پہ کام کیا اور بڑا مطلب بڑے اچھے اچھے سیمینار سیمپوزیوم اور بہت بڑے بڑے پیمانے پہ پروگرام کے بڑی میں کامیاب رہی وہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا پھر پھر یہی ڈاکٹر انور جن کی میں بات کر رہی تھی ہیڈ آف دیپارٹمنٹ جب میں نے ایمیسی کر لیا اچھے اچھے نمبر تھے ایمیسی فرم ڈی جی سائنس is not easy وہاں سے بیسی کیا تھا اور ایمیسی کراچی انورسٹی سے جی تو انہوں نے آفر دی کہ آپ دیپارٹمنٹ جوئن کر لیں وہ بھی بہت بہت بڑی بات تھی لیکن اس وقت یہ تھا کہ جناب ہم تو ہزاروں میں ہماری آمدنی تھی اور دن رات جو تھا ڈاکومنٹریز اور کومنٹریز ووائس آور فلانہ اور ڈیوان کا سب چل رہا تھا اور فلموں کی آفر اور کومنٹری کرکٹ کومنٹری نہیں یہ جو کومنٹریز ہوتی ہیں وائس آور جیسے دیکھتے ہوگے کمرشل ہوتے ہیں جس کی ٹیل کومنٹری ہوتی ہے اور فلان صاحب آپ کی خوبصورتی میں زافہ یا فلان گھی آپ کی صحت کا زامن تو کچھ ٹیپیکل کومنٹری کہلاتی نہیں تو وہ میں ہمیشہ اچھی پروڈکٹس جو تھی وہ سب میں کیا کرتی تھی اس میں بہت اچھا آپ کو پیمنٹ ہوتا ہے اور سیکنڈوں میں مطلب منٹوں کا کام لٹرلی منٹوں کا کام تو وہ سارا چل رہا تھا تو اس میں جو تھا تو لیب میں کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تنخواہ تھی ساڑھے چار سو روپے جو کہ اس سکت بڑا اماؤنٹ ہوتا تھا لیکن وہ تو ججتے نہیں تھی کیونکہ ہم تو ایک کومنٹری میں ہمیں پانس سو روپے ملتے تھے چند منٹوں تو تھوڑا سا اس سکت یہ تھا یا ظاہر بھی تھی یہاں ایج بھی نہیں لگتے تھے تو خیر وہ ایک بڑی اچھی اپورچنٹی تھی مطلب زندگی میں مجھے بہت اپورچنٹی ملی جو کہ میں نے اپنی پسند سے آپ کو شاید یاد ہو بحید مراد کتے بڑے ایکٹر تھے مطلب ایسی تھے جیسے آج کے شاروخن یا کوئی اور ایک تو بحید کا نام تھا زیان سردی بنا رہے تھے تو لیکن فلم میرا کبھی بھی مطلب گول نہیں رہا تھا کیونکہ عام لوگ اب تو خیر نہیں اب تو کوئی ایسا فرق نہیں رہا فلم اور ٹی وی کے محول میں لیکن اس وقت بہت زیادہ فرق تھا فلم میں کام کرنا کچھ اتنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا تو ہم لوگوں کی تو تصور میں نہیں تھا کہ ہم کبھی فلم میں کام کریں گے تو اس لئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا پھر میرا سیریل ہوا شہزوری جو کہ آج میں سمجھتی ہوں کہ تقریبا آدھی صدی گزر گئی اس کو آن سے ملک تھے بڑے مشہور تھے تو انہوں نے بنائی انمول ایک فلم اس کے لئے انہوں نے آفر کیا اس میں شاہد تھے ہیرو اور اس میں وہ ڈائلوگ بھی انہوں نے اس کے شہزوری کہ وہ ہی کیریکٹر تھا تو وہ انہوں نے کہا مگر میں نے یہ معذرت کی کہ فلم میرا گول نہیں ہے فلم میں کام نہیں کر تو میں تمہیں یہ جو تم نے سوال پوچھا تھا کہ مجھے ہمیشہ مواقع ملے اس میں سے جو مجھے اچھے لگے ان کو میں نے آویل کیا اور جو میرا گول میرا فیلڈ نہیں تھا اس کے لئے معذرت کے لئے بہت شکریہ ابھی تین ان کے لئے آپ کا کیا میسیجز کیونکہ یہاں پہ بہت ساری فیسیلیٹیز ہے ان امریکن وی بہت لار پیپل لف پاکستانی پلیز پاکستانی ڈراما پاکستانی ایکٹنگ ایڈوائز پاکستانی دیکھو جو اگر یہاں کے بچے ہیں نوجوان لڑکے پہلے تو اگر وہ اردو اور اگر وہ قدرتی ان میں ٹیلنٹ ہے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ پالش کر سکتے ہیں کہیں سے یہاں تو ٹریننگ اسٹیٹیوٹ بہت ہیں پاکستان میں تو کوئی ایسی فیسیلیٹی نہیں تھی آج بھی اتنی نہیں ہے لیکن یہاں تو ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہاں جا کے پالش کریں کوشش کریں اور اگر ان میں جذبہ ہے دیکھو کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ آپ میں ہوتا ہے تو آپ حاصل کر لیتے ہیں دیر یا بدیر لیکن کر لیتے ہیں تو وہ ضرور کریں اور بہت اچھی بات ہے اگر ان کا شوق پورا ہو اور میں تو ایڈوانس میں انہیں مبارک بات دیتی ہوں اللہ کرے وہ سٹار بن کے چمکے اور ہم انہیں دیکھیں نیرپر ابا ایک منٹ باقی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہتی تھی جو نہیں کہا ابھی تک یا کوئی بھی میسیج ہمارے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور دوسرے یہ کہ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اصول بنائیں اس سے زندگی بہت آسان گزرے گی سمپل سادہ زندگی ہر طرح سے کھانے میں پینے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیوئر میں ایک دوسرے کی عزت کریں پیار کریں کیونکہ نفرت کی تو کوئی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے یہ اور بہت کچھ سیکھا میں نے اور یہ پاڈکاسٹ آویلیبل ہوگا یوٹیوب پہ اور فانیش ایپ پہ آپ دیکھ پائیں گے بہت شکریہ اور بہت شکریہ شکریہ فانیش ریڈیو پر اچ شام کو آکے اپنی جرنی شیئر کرنے کا آرے نہیں تینک بری مچ بشالی ٹھکر کا بہت بہت شکریہ کہ ماشاء اللہ